شکن، اشکن، اب شکن کا بھی ہمارے جیون میں بڑا مہتو ہے ہمارے ہندو دھرم پراتا کال کا دیکھا ہوا شکن زیادہ ترسچ ہوتا ہے لیکن سپن تو سپن ہے مہارات دسرف نے دیکھا کالا سرب دکھائی دیا اچھا کالا سرب اگر دکھائی دے جائے سپن میں اور دس لے تو سپن سپن ہو جائے اور اگر دسے نہیں تو سمجھو سپن بڑا سپن اگر سپید سرب دکھائی پڑے تم کو سپن میں سپید سرب تو یہ جان لینا چاہیے ہمارے جیون میں انہ اور دھن آنے والا ہے دھن کی بڑھوٹری ہونے والی ہے ہمارا بیابار مڑھنے والا ہے اگر کالا سرب دکھائی دیکھتے ہو دسے نہیں تو سمجھو ہمارے جیون میں آگے ادھیرہ آنے والا ہے بیان دو نا مہارا دسرت نے کالا سرب دیکھا سپن میں دسرت تردہی سپن نیہاری کالا ناگ پلنگ پگ دھال مہارا دسرت کے نیتر کھل گئے دسرت نیتر جب ہی کھل گئے ہو کالا سرب ادرس سے ہوئی گئے ہو دربار لگا مہارا دسرت نے گردیو بسشت سے کہا گردیو میں نے آج سپن میں کالا سرب دیکھا ہے گردیو بسشت نے بتایا اگر کالے سرب نیٹس لیا ہوتا تو سپن شب ہو جاتا کہ اور دکھائی دیا اس لئے سپن شب ہو گیا اے دسرت پورا پسیم اتر کو جھوڑ کر یہ سپن تمہارے لئے دکھن دسا میں اشب کاری ہے کبھی شکار کھیلنے جانا اتر پورا پسیم بھلے چلے جانا لیکن کبھی دکھن دشا کو شکار کھیلنے مت جانا یہ جبھی گردیو بسشت نے روکا لیکن ایک دن آنکھے کے لئے جو ہی سپن آر دسرت گئے جنگل میں اتر پورا پسیم میں انہیں کوئی شکار نہیں ملا انہوں نے سوچا دیکھتے ہیں آج دکھن دشا میں کیا رہت سے جبا ہوا ہے یہ کتھا انتر کتھا مانس وندہ کنی میں ملتی ہے یان دے تو گیا ات نیرجن پن ماہی مارا دسرت تکچین بھی ساتھیں دیکھا ایک بڑا بیعابان جنگل ہے دیکھا ایک کا سروورتا ایک بڑا سندر تالاگ بنا ہوا ہے اور اسی تالاگ کے بیچ میں بڑا سندر سوچ جل بھرا ہے اور اسی جل کے بیچ میں ایک سندر کمل کا پشو کھلا ہوا ہے مارا دسرت نے بھی تھا کیا دیکھتے ہیں کہ ہی سرماہاں ایک دور پوس پوس ہوا کہ ہی سرماہاں ایک دور پوس پوس ہوا مارا دسرت نے سوچا کتنا سندر کمل کا پسویں اگر یہ مل جائے تو میرا جیون دھنے ہو جائے تالاگ کے اندر پرویس کر گئے جہاں بیچ دھار میں کمل کا پسو کھلا ہوا ہے وہاں پہنچے جب سندر دسرت تو دیکھتے ہیں کمل کا پسو گایا بھو گیا پھر نکل کر کنارے آئے دیکھا بیچ میں کمل کا پسو کھلا ہوا ہے پھر بیچ میں گئے کمل کے پسو کو توڑنے کے لیے پھر کمل کا پسو گایا بھو گیا مرد کو دھا گیا سندر دسرت کے من میں کئی بار بھیتر گئے باہر آئے تالاگ کے باہر آئے بھیتر گئے استطیق کیا بھیتر پتی بھائیو جب من میں تو کبھا بولے آگنی بان مریحوں آئے بجل انہوں نے چڑھایا بھلوس کے اوپر آگنی بان سوچا جب تالاب میں ہم آگنی بان مار دیں گے تو تالاب کا سارا پانی جائے گا سو بولے سرمہا چلے جب سرمہا چلے جب سرمہا چلے جب سنہیں نہیں ہے دیکھو مپس بہتا ہاں کو جری جو ایتن اس کے اوپر چڑھایا آگنی بان مارنے کے لئے اسی سمیں مانو آکاس ماری ہو رہی ہو کمل کا پسو سویم پیراہ پالاک کے اندر سے کیا ہے سمرار دسرت سوری برشی بڑا میں وہاں پسو تمہیں بدلاؤں میں وہاں پسو تمہیں بدلاؤں میرے پل سکتے ہاں جناں تم نربنشی ہو تمہارے کوئی سنکان نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں آ کر کے میں بھی نرک کو جانا پسند نہیں کروں گا سوزن سرور تے اسمان بھیکلائی تے اسمان بھیکلائی تے اسمان بھیکلائی تے اسمان مہارات دسرت کی گلانی کا پہلا کارن مہارات دسرت کی گلانی کا دوسرا کارن سٹھیک رامائن کے نصار لنکا کا راجہ رامن اپنا ایک سر کاڑ کر کے بھردین بھگوان شنکر پر سمرپت کیا کرتا ہے چڑھایا کرتا ہے اے بین یوں ہی اپنی اس نے اپنا سر کاڑ کر چڑھایا اس میں لکھا ہوا کیا پایا منسط کے ہاتھ سے تیری بھرد برحمہ جی کے پاس گیا کہا برحمہ جی سنسار میں ایسا کون منسط پیدا ہوگا جو ہمیں مارے گا برحمہ جی نے بتایا تین کے ستھو تیروں پر ہوگا کہا راجہ دسرت کے پتر کے ہاتھوں تم مارے جاؤ گے دسان راہوڑ نے کہا ہم دسرت کے پتر پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے دس سیس والا برحمہ تھا ایک سر والا برحمہ بن کر کے پہنچا براتا کال کی بیلا میں ایدیا میں مہارات دسرت کا یہ نیمتہ پراتا کال جو برحمہ جو بست مانگ دیتا تھا اسے دے دیتے تھے آج برحمہ مڑ گیا چڑوں میں نمن کیا کیسے آئے ہو برحمہ دے ہوتا مانگو ایک سر والا برحمہ کہنے لگا میں ایسے نہیں مانگوں گا پہلے آپ نے تریباچہ کریں ہم جو مانگیں گے وہ ہی آپ دیں 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 تریباچہ کر لیا سمرار دسرت نے تریباچہ کروانے کے بعد جانتے اس نے بردان کیا مانگا بھولا کہ اس تریب ہو موپ تج دیجے اس تریب ہو دھونکہ تج دیجے اتنا بردان کے مہنگ دیجے جانتے سارے اسی لئے مہارات دسرت کے من میں اگلان ہوئی بندوں ہماری قدھا کے سماپن بھرام کا سمیہ بھی ہے اس کے آگے کی اکنی جھرچہ کل باجار ہونے کے قارن ہم لوگ سائن کالی نڈیلا میں اسرون کریں گے موسیقی موسیقی